شاہینوں کے ہاتھ ہو سری لنکا وائٹ واش آٹھ سال بعد ٹیسٹ سیریز جیت لی محسبان ٹیم رنز کے پہاڑ تلے دب گئی پاکستان کی کولمبو ٹیسٹ میں اننگز اور دو سو بائس رنز سے فتح آئی لینڈرز دوسری باری میں ایک سو اٹھاسی رنز پر دھیر نمان علی نے کیریئر بیس پالنگ کرتے ہوئے سات کھلاریوں کو آؤک کیا نسیم شاہ نے تین بلے بازوں کو ہکانے لگایا ڈبل سینچری بنانے والے عبداللہ شفیق میچ کے ہیرو قرار آگا سلمان کو سیریز کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا سیریز میں پاکستانی بلے بازوں نے کئی ریکارڈ پاش پاش کیے پاکستان ٹیسٹ چیمپینشپ میں سر فریس بلوچستان کے وسائل پر پہلا حق مقامی لوگوں کا ہے پچھلی حکومت نے گوادر میں ہر کام رکھ دیا وزیر آزم شہباز طریف کا گوادر میں تقریب سے خطاب کہا گزشتہ چار سال میں کوئی کام نہیں ہوا ریکوڈک کے جھگڑے پر پاکستان کی اربو روپے لگ گئے عوام کو دمڑی کا فائدہ نہیں ہوا چہباز طریف نے ماہی گیرو میں امدادی چیک اور طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے رکھیاتی بنصوبوں کا سنگے بنیاد بھی رکھا خواتین کے خلاف توہین آمیز الفاظ استعمال نہیں کیے معذرت بنتی ہی نہیں وزیر دفاع خواج آسیف ڈٹ کئے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا پی ٹی آئی سربرا خواتین کے لیے گھٹیا زبان استعمال کرتے ہیں کیا مریم نواز اور فریال تالپور خواتین نہیں تھی سابق وزیر آزم معافی مانگے تو میں بھی معذرت کر لوں گا معافی نہ مانگنے پر تحریک انصاف کے سینیٹرز کا سینیٹ سے واک آؤٹ ہمارے لیے ہماری بہنیں قابل احترام ہیں ان کے قائد مائک پر چور ڈاکو سے نیچے بات نہیں کرتے ان کے قائد کو روز معافی مانگنی چاہیے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ کا سینیٹ پہ اظہار خیال کہا سب کو اپنے رویوں میں تلخیاں کم کرنی ہیں دونوں طرف سے لہجوں میں نرمی ہونی چاہیے الیکشن ایک ترمیمی بل دوہزار تئیس صدرے مملکت کو بھیجوا دیا گیا توسیق کے بعد بل ایکٹ کی صورت میں فوری نافذ العمل ہوگا گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں انتخابی اصلاحات کا بل کسرت رائے سے منظور کیا گیا تھا سندھ کا بینہ کے بڑے فیصلے بلدیاتی نظام میں نئی ترمیم کا مساودہ تیار ڈیپٹی میئر اور وائس چیئرمن کو با اختیار بنانے کا فیصلہ گریڈ بیس اور انیس کے برابر تنخواہ ہوگی کی ایم سی قوانین کے خلاف ورزی پر مقدمات درج ہوں گے پانچ لاکھ روپے جربانہ اور تین سال قید کی سزا تجبیز پشاور ہائی کورٹ کے مستقل چیف جسٹس کی تقرری کا معاملہ چیف جسٹس پاکستان نے دو اگست کو جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا جسٹس محمد ابراہیم کی بطور چیف جسٹس تاریوناتی پر گوھر کیا جائے گا جسٹس مسرط ہلالی کی سپریم کورٹ تقرری کے بعد اہدہ خالی ہوا تھا توشہ خانہ فوجداری کارروائی کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کے خلاف حکم امتناہ کی استعدام مسترد کر دی چیف جسٹس آمیر فاروق نے محفوظ بیسلا سنا دیا دویسٹرک اینڈ سیشن کورٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے جانب سے بیان ریکارڈ کرانے کی کمیٹمنٹ مانگ لی وکیل نے اپنے موقع سے ہدایات لینے کے لیے وقت طلب کر لیا سماد پیٹ تک ملتب گئی پشاور ہائی کورٹ میں علی محمد خان کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماد دو رکنی بینچ کا پی ٹی آئی رہنما کو رہا کرنے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر مردان آئندہ سماد پر طلب جسٹس ایجاز انور نے ریمارکس دیئے ایک ڈیپٹی کمیشنر کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے تو پھر غیر قانونی کام کوئی نہیں کرے گا کیس کی مزید سماد آٹھ اگست کو ہوگی لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے سابق وفاقی وزیر شہریہ راپریدی کی جی ایسیو گیٹ حملہ کیس میں درخواست زمانت منظور کر لی چودری پروے صلاحی فیملی کے گرد قانونی گہراہ مزید تنگ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ اور مونس صلاحی کے اساسوں کا ریکارڈ طلب کر لیا قومی احتساب بیورو نے ملک بھر کے محکموں کو خط لکھ دیا خاندان کے تمام افضاد کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب بینکوں کو اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے مراسطہ جاری الیکشن میں پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں سویپ کرے گی شرجیل میمن کا دعویٰ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا انتخابات کے بعد بلاول بھٹو وزیر آزم بنیں گے لارکانہ میں پانچ ہزار خواتین کو گھروں کے مالکانہ حقوق دیئے خیبر پختونخواہ میں پی ٹی آئی حکومت نے کسی کو ایک گھر بھی بنا کر نہیں دیا ملک پہ تیرا جماعتوں کی ناکام ترین حکومت ہے سراج الحق برس پڑے کہا نگڑان حکومت کے اختیارات میں اضافہ آئندہ الیکشن میں رکاوٹ کی سازش ہے حکومت آخری ہفتہ فنڈز جاری کر رہی ہے جو دھانتلی کا ذریعہ بنے گا آئی ایم ایف کی غلام حکومتوں نے مکروز بنا دیا پاکستان سٹاک مارکٹ 21 ماہ کی بلند ترین سطح پر ہنڈرڈ انڈیکس میں تین سو چورانوے پوائنٹس کا اضافہ سینتالیس ہزار کی نفسیاتی حد اوبور سرمایہ کاروں نے بتیس ارب روپے منافع کمایا انٹر بینک میں ڈالر انسٹھ پیسے سستہ کیمت دو سو چیاسی روپے پینتالیس پیسے ہو گئی بینک سے رقم نکلوانے والے نون فائلرز پر صفر آشاریات چھ فیصد ایڈوانس ٹیکس آئیت ایف پی آر سرکلر کے مطابق پچاس ہزار روپے تک رقم نکلوانے پر ٹیکس کی شرعہ صفر ہوگی پچاس ہزار پانچ سو روپے نکلوانے پر تین سو تین روپے ٹیکس لاغو ہوگا پچپن ہزار روپے نکلوانے پر تین سو تیس روپے ٹیکس وصول کیا جائے گا پچھتر ہزار روپے نکلوانے والے نون فائلر سے چار سو پچاس روپے ٹیکس لیا جائے گا ملک میں مہنگائی آسمان کو چھونے لگی ہفتہ وار شرعہ میں تین آشاریہ ساتھ تین فیصد اضافہ ریکارڈ آلو پیاس ٹیمارٹر انڈوں سمیت بیس اشیاں کی قیمتیں بڑھ گئیں ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق انتیس آشاریہ دو ایک تیسد ریکارڈ ملک میں مونسون کا سپیل جاری لاہور میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کراچی اور کانکوٹ میں بھی بادل برسے ملتان، ڈسکار، پنڈی بھٹیاں میں بارش مان سہرہ میں مکان کی چھت کرنے سے ماں اور دو بچے جانبہ ایبیٹ آباد میں پانی، ایوب میڈیکل کامپلیکس میں داخل مریضوں کو مشکلات کا سامنا محقبہ موسمیات کی ملک کے بیشتر علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی مونسون بارشوں سے بلوچستان میں تباہی چوبیس گھنٹوں میں تین اموات رپورٹ سلاب سے ندی نالوں میں تغیانی، زلاواشک کے کئی دہات سلابی ریلوں کی زد میں سیکڑوں مکانات منحدم مختلف علاقوں کا بسیمہ سے زمینی رابطہ منقطع پسلیں اور باغات تباہ پنجگور میں دریائے نیوان میں اونچے درجے کا سیلاب پانی کا ریلہ آبادی میں داخل بولان کے علاقے پنجرہ پل کے مقام پر ٹرافک تحال معتل حالیہ بارشوں سے ہب ڈیم بھر گیا سپلوے سے پانی کا اخراج بارشوں سے دریاؤں میں پانی کی سطح بلند دریائے راوی میں بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب پانی کی آمد اٹھاون ہزار آٹھ سو ارتیس کیوسک اور اخراج بیالیس ہزار تیس کیوسک ویکارڈ ستلوچ میں ہیڈ سلیمان کی پر درمیان درجے اور گنڈا سنگ بالا کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب لئیہ میں دریائے سنگ کے پانی سے تباہی سینکڑوں ایکڑ فصلے زریاب توسع کے مقام پر درمیان درجے کا سیلاب پاکستان کی قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید مزمت ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ناپاک جسارت پر ڈینمارک سے شدید احتجاج کیا اقدام آزادی اظہار کی زمرے میں نہیں آتا وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے عالمی رہنماؤں سے اسلاموفوبیا سے متعلق بات کی دنیا کو اسلاموفوبیا کے خلاف محسر آواز اٹھانی چاہیے پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہہ ہے بھارتی وزیر دفاع کے لداخ سے متعلق بیان کی مزمت نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جان سار ساتھیوں کی شہادت ملک بھر میں آٹھ محرم الحرام کے جلوس ازاداروں کا شہدائے کربلا کو خراج عقیدت کراچی میں مرکزی جلوس نشتر پاک سے برامت ٹکیروٹی کے سخت انتظامات اطراف کی گلیاں کنٹینرز لگا کر بند کر دی گئیں موبائل سرویس بھی موت تل اسکری تاریخ کا پہلا نشان حیدر حاصل کرنے والا بہادر سکوت کیپٹن محمد سرور شہید کا پچھتر وان یوم شہادت ڈی جی راولپنڈی گیریزن سیکیورٹی ایریا نے پھولوں کی چادر چڑھائی پوج کے چاک چوبن دستے نے سلامی پیش کی اسکری قیادت کا شہید کو خراج عقیدت اور نورویکی کوہ پیما کرسٹین حیلیلا کا نیا ریکارڈ بانوے دنوں میں آٹھ ہزار میٹر بلند چودہ چوٹیاں سر کر لیں اس سے قبل یہ ریکارڈ نپالی کوہ پیما نرمل پرجا کے پاس تھا موسیقی